سیاسی میدان کی تجربہ کار کھلاری جاوید حاشمی نے کھل کر بتا دیا کہ کپتان نے ڈریسنگ روم میں ہونے والی باتوں کی مخالفت کی ہے فیصلہ گوا تھا کہ شاراہ دستور سے آگے نکل کر نہیں کھیلیں گے لیکن کپتان نے گیم پلان اچانک بدل دیا جاگے کیا کہ ہم آگے نہیں کریں گے اور ہاتھا اپنے پلان اچھ کے بعد کلاڈ جانا ہے آجا کہ ہم دیکھنے پلان اچھتی دنگل ہوں کہ ہم آگے نہیں کریں گے اور اور پناہ میسے میں کہا دنگل کو باز کرنا نہیں کیا جانا ہے میں دیکھنے بندے پارٹی تی ریجل کو بلا لیں تو ہم آبی آگے کہ گئے تو اگل ہم آمک بہل دی گر ہوں کہ ہاں بیسے ہیں جعوید حاشمی کا کہنا تھا کہ اچانک خان صاحب کے پاس شیخ رشید اور سیف اللہ آئے اور انہیں دو پیغامات دیئے جس کے بعد حمران خان نے کہا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا شیخ رشید اور شاید ایک سیف اللہ صاحب کا پیغام رکھا ہے اور خان صاحب نے مجھے کہا کہ اب مجبوری آگئی ہے تحریک انصاف کے رہنمہ جعوید حاشمی کا کہنا تھا کہ اس بار مارشاللہ اور ہمارے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں رہا اگر اب جمہوریت کا سفایا ہوا تو تحریک انصاف اگلے بیس برسوں تک سفائیاں ہی دیتی رہے گی اب کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا مارشاللہ کے ہمارے درمیان اگر اب مارشاللہ لگا لگا تو ہم پندرہ بیس سال سا اپنی سفائیاں دیتے دیتے مر جائیں گی خان صاحب سے ان کو میں اس مرلے سے بچانے کی میری جو خیان کی میں نے کہا ان کو اس سے بچ جائیں پھر ہم سب لٹے ہوگے اور اپنی جبوریت کے حق میں بات بھی کرنے سے شرما رہے ہوگے ہمیں اس شرمندگی سے بچائیں خان صاحب